اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے دیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک جلال جلال ہو سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھے اور سب کی گائبانہ مددتہ فرمائے آمین یا رب العالمین جی تو دیر سٹوڈنٹ یہ ویڈیو جو یونیوسٹی آف سرگودہ کے حوالہ سے ایک بار پھر جو ہے بنائی جا رہی ہے اس میں بہت سارے سٹوڈنٹس پریشان ہیں داخلہ کو لیکے کہ داخلہ کیسے جائے گا کب جائے گا اور اس کے مطالق جو ہے چند سوالات ہیں جو سٹوڈنٹس بار بار پوچھ رہی ہیں تو جو لوگ اس چینل پہ نہیں ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ یہ اس طرح کی ہر لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہن سکے جی اس میں سب سے پہلا کوئسن جو بار بار سٹوڈنٹ پوچھ رہی ہیں پریشان ہے کہ ایم ایم ایسی میں جو داخلہ کے لیے ریجسٹریشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بتاتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا تو دیئر سٹوڈنٹ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ ایسے تمام سٹوڈنٹس جو فریش کنڈیڈیٹ کی طور پر ہیں اور وہ اپنا داخلہ بھیجنا چاہ رہی ہیں اور ان کی ریجسٹریشن نہیں ہوئی تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کا ایڈمیشن جائے گا سپٹمبر کے اندر اسی کے ساتھ آپ لوگوں کی ریجسٹریشن ہو جائے گی بس یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ریجسٹریشن فیز تقریبا جو پچھلے سال تھی وہ 3500 یعنی 3500 روپے ریجسٹریشن فیز تھی اور تقریبا 4350 روپے کے قریب داخلہ فیز تھی ٹھیک ہے تو اس طرح سے کل میں لاکھے کوئی 7.5 ہزار روپے جو ہے یعنی داخلہ فیز اور ریجسٹریشن فیز کے تھے پارٹ ون کے ٹھیک تو اس طرح سے جو ہے اگر آپ پارٹ ٹو کبھی یعنی کمبائن داخلہ بھیجنے چاہتے تو 8000 کوئی پچاس روپے کے قریب جو ہے وہ تھی اور ریجسٹریشن فیز اس کے علاوہ تھی تو اس طرح سے جو آپ لوگوں کے ریجسٹریشن جائے گی اور لاسٹ ڈیٹ کا جہاں تک آپ لوگوں کا کنسپٹ ہے جب آپ لوگوں کا داخلہ جائے گا جو داخلے کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی وہی ریجسٹریشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو اسی میں آپ لوگوں کی ریجسٹریشن بھی جائے گی اور اسی میں آپ لوگوں کا داخلہ بھی چلا جائے گا اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا جو داخلہ ہے وہ آن لائن جائے گا پہلے آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ لوگوں کی ریجسٹریشن یا اس کا کوئی الگ شیڈول جاری کیا جائے گا تو دیر سٹوڈنٹ ابھی میں نے اس کا جو ہے جواب دے دیا ہے کہ جب آپ لوگوں کا یعنی داخلہ جائے گا تو اسی ٹائم آپ لوگوں کی ریجسٹریشن ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کا کوئی الگ شیڈول جاری نہیں کیا جائے گا خویشن نمبر تھری جو بار بار سٹوڈنٹ پوچھ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یکم جولائی دوہزار بائیس تک اپنی گریجویشن مکمل کر لی ہے کیا وہ جو ہے ایم ایم ایسی کمبائنڈ کر سکتے ہیں تو دیر سٹوڈنٹ یہاں پہ سوال پیدا یہ ہو رہا ہے کہ جو ڈیٹ ہے آپ لوگوں کے پاس یکم جولائی دوہزار بائیس کا جو یعنی سیشن ہے وہ کچھ ہی اس طرح سی ہے کہ آپ لوگوں کا ڈیوریشن جب بھی داخلہ جاتے ہیں تو ڈیوریشن پہلے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کا جو ہے دوہزار بائیس میں یکم جولائی تک آپ لوگوں نے گریجویشن مکمل کی ہے تو جسٹ آپ لوگ پارٹ ون کا داخلہ بھیجیں گے پارٹ سیکنڈ کا داخلہ نہیں بھیج سکتے اگر آپ لوگ بھیج بھی دیتے ہیں تو آپ لوگوں کی فیس زائے ہو جائے گی یونیورسٹی نے جو ہے وہ ڈیڈکٹ اگر آپ لوگ واپس ریفنڈ بھی کرواتے ہیں تو ڈیڈکشن ہوگی اس کے اندر ٹھیک ہے تو یونیورسٹی نے ہو سکتا ہے فیس واپس نہ بھی کرے تو اس لیے جن لوگوں کی یہ کم جولائی دوہزار بائی سے پہلے یعنی گریجویشن فائنل ہو چکی ہے وہ جسٹ پارٹ ون کا داخلہ بھیجیں گے وہ کمبائنڈ داخلہ نہیں بھیج سکتے کیونکہ ان کا دو سال کا عرصہ پورا نہیں ہو رہا وہ صرف پارٹ ون کا داخلہ ہی بھیجنے کے اہل ہیں اب اس کے بعد بات آ جاتی ہے نیکسٹ کویسٹن کی کہ نو سی کیا ہے اور یہ کہاں سے ملے گی تو بھئی یہ نیش نو سی جو ہے نو ابجیکشن سیٹیفیکیٹ ہے اور یہ ملے گی کہاں سے جہاں سے آپ لوگوں نے اپنی گریجویشن کی ہے بی اے بی اے سی یا اے ڈی اے یا اے ڈی اے سی یا اے ڈی بی جو بھی آپ لوگوں نے آخری ڈگری کی ہے اس یونیورسٹی کے اندر جائیں وہاں پہ آپ لوگ ایک اپلیکشن دیں نو سی فارم کا وہ فیل کریں اس میں نام رول نمبر اور جو جو یعنی آپ لوگوں کے سبجیکٹ تھے اس میں حاصل کردہ نمبر اور اس کے کوپی جو ہے آپ اٹیج کریں اور وہاں پہ جو ہے جمع کروائیں سات دن یا جو ہے ایک مہینے کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو وہاں سے نو سی مل جائے گی اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے یعنی یونیورسٹی والوں کو کوئی اتراز نہیں ہے کہ یہ جس یونیورسٹی سے بھی مرضی اپنا نیکس جو ہے ایکزیم دے سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد قویسن نمبر فائیو ہے کیا داخلہ کے وقت نو سی کی ضرورت ہوگی تو دیکھیں جی جہاں تک پچھلی سال کا یعنی پروسیجر ہے تو اس میں تو نو سی کی ضرورت نہیں تھی لیکن چونکہ ہر روز نئے رولز جو ہے اپلائے ہوتی ہیں ہو سکتا ہے یونیورسٹی کی ایک پالیسی چینج ہو جائے اور وہاں پہ جو ہے وہ نو سی مانگ لیں ٹھیک ہے تو پھر آپ انڈ ٹائم پہ جو ہے پریشان ہوں ادھر سے آپ لوگ داخلہ بھیجیں داخلہ کے فیس وغیرہ بھی یعنی سبمٹ کروا دیں اور بعد میں آپ لوگوں کا جو ہے اوبجیکٹ لگ کے آ جائے داخلہ فارم پہ بھئی آپ نو سی جمع کروائیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ جو ہے نو سی لے کے پہلے سے رکھ لیں اگر آپ لوگ جو ہے بعد میں یہ موو ہونا چاہیے ہیں واپس اسی یونیورسٹی کی طرف جہاں سے آپ لوگوں نے لاسٹ ڈگری کی ہے تو اس کی کوئی ٹنشن نہیں ہوتی یہ جو ہے آپ لوگوں کے پاس نو سی جو ہے جو پڑی ہوتی ہے تو وہ واپس جو ہے اس یونیورسٹی میں بھی جمع کروا سکتی اپنے پاس بھی رکھ سکتے اور آپ لوگ اپنی تعلیم کنٹینیو کر سکتی ہیں نیکس کوئسٹن ہے جی کوئسٹن نمبر سکس جو بار بار سٹوڈنٹ پوچھ رہی ہیں کیسے امید واران جن کے ریجسٹریشن پہلے سے سرگودہ یونیورسٹی سے ہوئی ہوئی ہے اور ان امید واران نے اپنا امی کا داخلہ بھی بھیجا تھا لیکن کسی بھی وجہ سے پیپر نہ دے سکے کیا وہ دوبارہ ریجسٹریشن پیس ادا کریں گے جی اس سوال کا جواب کچھ یوں ہے کہ ایسے تمام سٹوڈنٹس جن لوگوں نے جو ہے سرگودہ یونیورسٹی کے اندر سے گریجویشن کی یا پھر جو ہے وہ لوگ ریجسٹرڈ ہو چکے اور انہوں نے اپنا داخلہ بھیجا یا نہیں بھیجا کسی بھی وجہ سے پیپر دیئے یا نہیں دیئے ریجسٹریشن زندگی میں صرف ایک بار ہوتی ہے جو آپ لوگوں کی ہو چکی ہے آپ لوگوں کو دوبارہ ریجسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے اب بات آتی ہے کہ آپ لوگوں کو ریجسٹریشن کارڈ یا نمبر نہیں مل رہا تو آپ لوگوں کو جو ہے یونیورسٹی سے رابطہ کریں وہاں سے ایک سو روپے آپ لوگ جو ہے ادا کریں گے اور اس کے مطبع دل جو یونیورسٹی افسرگودہ ہے وہ آپ لوگوں کو ریجسٹریشن نمبر علاو کر دے گی بات کلیر ہوگی نیکس کوئسٹن ہے جی کہ ایسے امیدوار جن کی گریجوشن دو ہزار بیس سے پہلے کی ہے ان کا داخلہ جا سکتا ہے یا نہیں یا کوئی ایکسٹرا چارجز ادا کرنا ہوں گے ایسے تمام امیدواران جن کی بے شک انہوں نے سن دو ہزار کے اندر یعنی ٹو تھوزنڈ میں کییا گریجوشن یہ اس کے بعد کی ہے یا پھر جو ہے یعنی دو ہزار اکیس تک جن لوگوں نے کی ہے کسی قسم کے کوئی ایکسٹرا چارجز ادا نہیں کرنے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ہے سیم پروسیجور ہوگا سیم فیس ہوگی کوئی ایکسٹرا قسم کے چارجز ادا نہیں کرنا ہوں گے بس ایک بات آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھ رہے ہیں کہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو یعنی دو ہزار بائیس والے سٹوڈنٹ جو ہیں جسٹ پارٹ ون کا اور دو ہزار بائیس سے پہلے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹ ہے وہ پارٹ ون اور پارٹ ٹو دونوں کا داخلہ بھی بھیج سکتی ہیں اور اپنی مرضی ہے آپ لوگوں کی کہ اگر آپ لوگ جو ہے پارٹ ون کا داخلہ بھیجنا چاہے تو پارٹ ون کا داخلہ بھیج سکتی ہیں اور اگر کمبائن کرنا چاہے تو کمبائن کر سکتی ہیں نیکسٹ قیسن ہے جی آپ لوگوں کا کہ کیا پیپرز ہمیں سرگودہ یونیورسٹی میں جا کر ہی دینا ہوں گے بھئی ہمارا گھر تو بہت دور ہے یا ہم لوگ جو ہے یعنی ازاد جمہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم جو ہے ازاد جمہ کشمیر سے یونیورسٹی اور سرگودہ میں کیسے جائیں یا لاہور والے جو ہے کیسے سرگودہ یونیورسٹی میں جائیں تو آپ لوگ بھئی الیٹ ہو جائیں جب آپ لوگوں کا داخلہ جائے گا اس ٹیم آن لائن کرتے وقت سنٹر وہاں پہ یونیورسٹی پوچھتی ہے کہ آپ لوگ اپنا کون سا سنٹر بنوانا چاہتی ہیں تو آپ لوگ اس میں اپنے سٹی کا نام وہاں پہ مینشن کریں گے ٹھیک ہے آپ لوگ ملتان سے تعلق رکھتے ہیں تو ملتان سرگودہ سے تعلق رکھتے ہیں سرگودہ اور اسی طرح سے راول پینڈی اسلام آباد جس علاقے سے بھی آپ لوگوں کا تعلق ہے آپ اپنا علاقہ اپنا صوبہ جو ہے وہاں سے لسٹ میں سے چوز کریں گے اور اسی کو سیلیکٹ کریں گے اور آپ کا سنٹر آپ کے شہر کے اندر ہی بنے گا اس لئے آپ لوگوں کو سرگودہ یونیورسٹی میں جا کر پیپر دینے کی کوئی ضرورت نہیں آپ جو اپنے ہی سٹی اپنے ہی شہر میں جو اپنے پیپر دے سکیں گے اس کے بعد بات آتی ہے جی کیا صوبہ پنجاب کے علاوہ دوسرے کسی بھی صوبہ سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طالبات اپنا داخلہ سرگودہ یونیورسٹی سے بھیج سکتے ہیں یا نہیں جی ہاں بالکل آپ لوگ جو پورے پاکستان سے کسی بھی علاقے سے کسی بھی شہر سے کسی بھی صوبہ سے تعلق رکھنے والے ہیں آپ لوگ اپنا داخلہ سرگودہ یونیورسٹی سے بھیج سکتے ہیں بس کنڈیشن ہی ہو سکتی ہے کہ اگر یونیورسٹی نے نئی پالیسی تیار کی ہے تو اس میں جو آپ کو نو سی ساتھ میں جمع کروانی ہوگی اگر وہی اولڈ شیڈول ہے تو پھر آپ کو نو سی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کلیر ہو گیا جی اس کے بعد لاسٹ قویسن ہے جی کہ پیپرز پاس کرنے کے کل کتنے چانسز ہوں گے تو بھئی جو پچھلے رولز تھے اس میں تقریباً کوئی پانچ چانس تھے اس بار جو ہے کوئی کچھ کہا نہیں جا سکتا کنفرم ابھی ریپورٹ نہیں ہے لیکن چار سے پانچ چانس گریجویشن والا رول ہوتا ہے کوئی نیا رول نہیں ہے کہ چار سے پانچ چانس ہوں گے آپ لوگوں کے پاس اور آپ لوگ جو ہے ایزیلی یعنی جو اپنے ڈگری کلیر کر سکتے ہیں اور میرا جو ایک بہترین مشرع یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک بکس نہیں خریدی اور آپ لوگ جو ہے تیاری کرنا چاہ رہی ہیں تو سو دیٹ آپ لوگ جو ہے جسٹ پارٹ ون کا داخلہ بھیج دیں کیونکہ آگے ٹائم جو ہے سپٹمبر میں آپ لوگوں کے داخلے جا رہی ہیں اکتوبر نومبر میں آپ لوگوں کے پیپر سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو تھوڑے ٹائم کے اندر جو ہے اگر آپ لوگ مکمل تیاری کر سکتے ہیں تو پھر کمبائن داخلہ بھیج دیں اور اگر آپ لوگوں سے جو ہے کمپلیٹ تیاری نہیں ہو سکتی تو آپ پارٹ ون کا داخلہ بھیج دیں تو ایسے تمام لوگ جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی ہر جو ہے نئی اپ ڈیٹ آپ لوگوں تک پہنچ سکیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی ملاقات اپنا رکھیں دیر سر خیال فی آمان اللہ